آپ کی خبر میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں رم صدقی تو آپ کی خبر میں ہم آپ کو اوبرو کراتے ہیں ایسی دو خبروں سے جن کا سیدھا واسطہ اور سرکار آپ سے ہوتا ہے جو آپ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تو چالیے پہلی خبر کی طرف ہم رکھ کرتے ہیں دیش میں کرونا مریضوں کیلئے اکسیجن کی کمی کی بات لگتار کی جا رہی ہے کئی لوگ اکسیجن سیلنڈر کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو اس سب کے بیچ اکسیجن کنسنٹریٹر کی کمی بھی چرچہ میں ہیں حال ہی میں پی ایم کیا فنڈ سے بھی ایک لاکھ اکسیجن کنسنٹریٹر خریدنے کا اعلان کیا گیا لیکن یہ اکسیجن کنسنٹریٹر ہوتے کیا ہیں کیسے کام کرتے ہیں اور یہ ایک ایسی میڈیکل ڈیوائز ہے جو ہمارے آس پاس موجود ہوا کو کھیچتی ہے اس میں سے آکسیجن کو الگ کر کے شد آکسیجن سپلائے کرتی ہے اور اس سے مریضوں کو ایکسٹر آکسیجن ملتی ہے یہ ڈیوائز دس لیٹر پرتی منٹ کے فلو ریٹ سے لگتار آکسیجن کی سپلائے کر سکتی ہے آسا اگر ایزی لینگویج میں بتائیں تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی چھلنی ہے یعنی کی ایک چھاننے والی چیز ہے جو ہوا میں سے آکسیجن کو الگ کرتی ہے اور مریض کو نائنٹی فائیو پرسنٹ تک فریش آکسیجن دیتی ہے بھاری دیمان کے چلتے آج کل کئی فرضی آکسیجن کنسنٹریٹر بھی بازار میں بیچے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ یومیڈ فائر اور نیبولائزر کو آکسیجن کنسنٹریٹر کے نام پر بیچ رہے ہیں تو ہوا سے آکسیجن الگ کر لوگوں کی جان بچا رہا ہے کنسنٹریٹر تو جس طریقے سے لگتار آکسیجن کی کمی کو دیکھتے ہوئے لگتار جس طریقے کے حالات دیش میں کرونا مریضوں کے لیے آکسیجن کی کمی کی جو بات ہے وہ لگتار سامنے آ رہی ہے لگتار کی جا رہی ہے کئی لوگ آکسیجن سیلنڈر کے لیے ادھر ادھر بچک بھی رہے اور اس سب کے بیچ آکسیجن کنسنٹریٹر کی کمی بھی چرچہ میں ہیں تو اسی پہ اور جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر وینائک ہمارے ساتھ جو گئے ڈاکٹر وینائک سب سے پہلے تو بہت سواگت ہے آپ کا ڈین این نیوز پر ڈاکٹر جس طریقے سے دیکھا جائے لگتار آکسیجن کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کرونا کال میں اور ایسے میں سیلنڈر کے لیے لوگ ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں آکسیجن کنسنٹریٹر کی کمی کی چرچہ بھی یہاں پہ کی جا رہی ہے تو آخر سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گے کہ آخر آکسیجن کنسنٹریٹر ہے کیا آکسیجن کنسنٹریٹر نے کیسی دیوائیس ہے جو ایمینٹ جو پریشنر آپ کے آت پاس ہوا ہوتی ہے ایر ہوتی ہے جی اس کو ایبزار کر کے نائٹروجن سپریٹ کر کے سیور آکسیجن یعنی نائنٹی پائی پرسنٹ آکسیجن جی اس کا یوز کس طریقے سے کیا جاتا ہے جی اس طریقے سے کیا جاتا ہے آکسیجن کنسنٹریٹر کے در ایک پڑھاتا باکس رہتا ہے اس کے اندر سرینڈر ہوا کرتے ہیں اور ایک ریجر وائر ہوتا ہے کمریسر ہوتا ہے اس میں وہ آپ کے آت پاس کی ایر کو شک کر کے میمبرینس ہوتی ہے پی ایسے تکنولوجی ہوتی ہے اس کے دورہ نائٹو جن الگ کر دی جاتی ہے اور آکسیجن اس کو ریجر وائر میں شک کر کے کنسنٹریٹ فارم سے پیشن کو دیتے ہیں دینے کے لیے اس سے کنولوجی رہتی ہے فیس مارک پر رہتا وہ فیس میں لگا لیتے ہیں اس کے سروع ہوتی ہے جی اچھا جب ہم کنسنٹریٹر خریدتے ہیں تو کن باتوں کا یہاں پہ دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ دیکھا جائے تو بازار میں یہاں پہ نکلی آکسیجن جو کنسنٹریٹر ہیں وہ بھی زیادہ بک رہے ہیں بکری زیادہ بڑھ رہی ہے ان کی بھی جی ہاں وہ تو دنیا میں کامرسیل نیوز ہے اچھی مری ساری چیزیں بچھتی ہیں لیکن جیسا آپ نے ایک اچھی بات چاہی کی پیشن 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 کریں اس کو ایک اچھی کوالیٹی کی بسین ملے اس کے لیے اس کے لیے دیکھیں کہ ریپوٹیڈ اپڑانڈ ہے کی نہیں ہے بہت ساری ایویلیویل ہے اس کے علاوہ اس میں بیک اپ ہے کی نہیں سب سے بڑی ایمپورنٹ یہ ہے کی اپسیجن کنسنٹریٹر میں بیک اپ ہونے چاہیے جی جی بیٹری بیک اپ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ پورٹیول ہوتا ہے جیسے اگر آپ اس کو گھر کے علاوہ بھی گاڑی میں رکھ کے ایمپورنس پر رکھ کے اگر پیشن کو لے کر جا رہا ہے اس میں بیٹری ہونے چاہیے بیک اپ ہونے چاہیے اور ایک اچھی ریپوٹیڈ کمپنی کا ہو کسی کمپنیوں میں نام بھی لینا چاہتے ہیں جی بلکل چلے تو اس کی ساتھ اس کے استعمال کرتے وقت کن باتوں کا زیادہ سالدھانی سے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے جی بلکل چلے تو یہ میں مطابع ہوں تو تین لیٹر پر منٹ اس کی کپیسٹی ہوتی ہے اور مہنگا ہوتا ہے تو اس کی پوائنٹ میٹر چیز سب ہوتی ہے دوسری چیز جو سوال پوچھا ہے کہ کون کون سی چیزوں کا دھیان لکھنے دیں سب سے وڑی باغ کی ہے کہ پیشن کو آپ نے منتے یوز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سوچائب کریں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں بھی پیشن ہے اور اس کے آس پاس آکسیگن کنسٹریٹر لگا ہے اس کے آس پاس آئے ارسورس نہ ہو جیسے گیس ٹوک نہ ہو جیسے گیس ٹوک نہ ہو ایڈیٹر نہ ہو جولن چھیل پڑارت آس پاس نہ ہو اور ایڈیٹر سپلائی ایک اچھے قسم کی ہو ساتھ کرکٹ نہ ہو جائے نہیں یہ سک چیزوں سے آدمی پکت پکتے ہیں بلکل ابھی جیسے کہ آپ نے کہا دکٹر کے گھر میں جو پورٹیبل کنسٹریٹر ہوتے ہیں ان کا استعمال اور ہسپٹلوں میں جو یوز کیے جا رہے ہیں کیا دونوں میں ڈیفرنس ہے یا دونوں سمیلر ہیں جو ہسپٹل میں یوز کیے جاتے ہیں وہ آس پیجن سیلنڈر کے طرح کیے جاتے ہیں جس میں ہائی والیوم مگرد کے پیشن کو سپوز کریے ہیٹی پسٹ کی نہیں کہ آس پیجن سیچوریسن ہے اس حالات میں یہ آکسیجن پورٹیبل آکسیجن کنسٹریٹر کسی کام کے لئے اس میں ہمیں ہائی فلو آکسیجن چاہیے جو ہسپٹلوں میں دی جاتی ہے جو آکسیجن سیلنڈر کے پرو ہی دی جاتی ہے جی تو گھروں میں جو استعمال کیے جارے ہیں کنسٹریٹر کیا وہ ایفیکٹیو ہیں یا صرف ایک نامچوار کے لئے انہیں رکھا جاتا ہے نہیں 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 they are very effective ان کو ان کو کھریدنا ایک اچھی بات ہے اگر پیشن کی اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیشن گھر میں رہ سکتا ہے اور گھر کے آکسیجن کنسٹریٹر سے پروڈیو ساتھیجن اس کے لئے سفیسن ہے تب اچھی میں آکسیجن کنسٹریٹر ایک بہت اچھی بہت اچھا اپائے ہے بہت اچھا ایک ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے اس سے کسی پرکار کی کوئی حالی نہیں ہے تو اسی کے ساتھ ہم یہ بات اور سمجھ لیتے کہ آقسیجن سیلینڈر سے آ Hä zie lige ان کنسنٹریٹر کتنا آiversary اس کو ریفل کرنے کی یقین نہیں ہوتی اکسیجن سلینڈر جو اس میں ریفل کرنا ہوتا ہے لیکن پورٹیول اکسیجن سلینڈر کو ریفل نہیں کرنا پڑتا کیونکہ یہ آپ کی آس پاس کی جو ایر ہوتی ہے اسی کو لے کے کمپریرز کر کے اس میں نائٹروجن الگ کر کے اکسیجن دیتا ہے تو اس لیے یہ ہے کہ اس میں ریفلنگ کی یقینی اور بیری بیٹی جی یہاں جس طریقے سے ابھی ہم نے دونوں کے ڈیفرنسز کی بات کریں تو جس طریقے سے اگر ہم اکسیجن سلینڈر کی بات کریں تو اکسیجن سلینڈر کو بار بار ریفل کرانا پڑتا ہے اور بہت نکتوں کا سامنا بھی یہاں پہ کرنا پڑتا ہے تو کیا اکسیجن کنسنٹریٹر کے ساتھ بھی سیم سیچویشن رہتی ہے اگر آپ نے ایک بار لے دیا ہے تو اس کو ریفل نہیں کرانی پڑتی اس کی ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرک سلائی سے کام کرتا ہے تو الیکٹرک سلائی برابر ہو اس کو ریفل کرانا پڑتا ہے نہ خراب ہوتا جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ تین سے پانچ سال تک آرام سے چل جاتے ہیں بلکل اس کی کاسٹ ہم جاننا چاہیں گے منمم کتنی کاسٹ اس کی رہتی ہوگی ابھی جو مارکٹ میں ایوے لیویل ہے یہ 65 روپی ساو جنڈر سے دو لاکھ روپے تک کی رنگ ہے ایوے لیویل بلکل کس طریقے سے کہاں ان کا مینیفیکچرر ہو رہا ہے کون سی کمپنیاں اس سے زیادہ بنا رہی ہیں ایسا ہے کہ اس کا عویسکار اس کا انوینٹو یونین کرا رہی انہیں کیا تھا 1960 اور اس کے بعد بہت ساری کمپنی آگئی ہیں ابھی جو سرجیکل دکانے ہیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا ایون امیجان پر ملتا ہے آن لائن ڈیلیوری ہے گھر بیٹھے ملتا ہے بہت سارے ہیں جس طریقے سے آکسیجن سیلینڈر کی ہم بات کر رہے ہیں آکسیجن سیلینڈر ملنے میں جتنی دکت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا اس کو بھی لینے میں اتنی ہی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آکسیجن سیلینڈر ملتا ہے جس میں سیلینڈر برانی کے لیے بلیک میں پیسہ دو سیلینڈر کو دیکھ جاؤ اور پھر سیلینڈر جو ہوتے ہیں وہ بہت دینجرس ہوتے ہیں کئی بہر پڑ جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی اس طرح کے پچھنے کی کوئی بات نہیں چلیں ایک آخری سندیش آپ سے ہم لینا چاہیں گے یہاں ہماری کے دور میں اور جس طریقے سے ہم کنسیجن سیلینڈر کی بات ہم یہاں پہ کریں ایک آخری میسیج آپ کا آپ کے تھو ہمارے جنتہ کے لیے جنتہ کے لیے میسیج تو یہی ہے کہ آپ بہت برے دور سے گجر رہا ہیں بیعاوہ اسٹیٹی ہے وکرال اسٹیٹی ہے کرونا سے بچنے کا طریقہ سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ماسک لگا کے رکھیں سینیٹائیجر جیب میں رکھیں اس کے علاوہ پھیڑ بار بلے جگہ نہ جائیں سیتر سٹال سے اوپر کے لوگ چھوٹے بچے گھر سے کسی بھی حالت پر نہ نکلیں اور لوگ انہیں سلی بہار نہ گھومیں بینا ماسک کے بینا سینیٹائیجر کے اور دو گج کی دوری کے بینا اس لڑائی سے ہم پار نہیں پاسکتے ہیں اپنے منز سے علاج نہ کریں داکٹر کی صلائے پر علاج کریں حالتو کے بلیک مارکیٹیر کے پیچھے نگو میں حالتو میں ریم ڈے سیویر اور آسین اور ان سب کی جب کی جب کی جرورت جرورت نہ بھی ہے تو بھی آپ گھوم رہے ہیں ان سب کی جو کو آپ بڑا بنا دیں بلکو اللہ بہت شکریہ داکٹر بناک آپ کا ہمارے ساتھ جنگے کے لیے تو یہ خبر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ لگتار اکسجن کی کمی کی بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کنسنٹریٹر کی باتیں ابھی ہم نے گئی جوکٹر وینایک سے جانا کہ کتنا افیکچیو ہے کس طریقے سے آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے کہاں سے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور کن باتوں کا دھیان اس کو خریدتے وقت رکھنا چاہیے اور استعمال کرتے وقت رکھنا چاہیے تو اسی کے ساتھ سندیش بھی انہوں نے دیا کہ گھر پہ رہیے ماسک لگائیے اگر آپ ضروری نہیں ہیں تو گھر سے بہار نہ نکلے کیونکہ بہت ہی بھائی استطھی ابھی ہے کیونکہ جس طریقے سے لگتار ہماری سرکار بھی پریاست کر رہی ہے ہم بھی پریاست کر رہے ہیں کہ جل سے جل ہماری سے ہم لڑکر بہار آ سکیں تو یہاں آپ کی خبر میں ہم ایک لیں گے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہم جلد حاضر ہوں گے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے تو آپ کی خبر میں ہم آپ کو روبرو کراتے ہیں ان خبروں سے جن کا سیدھا واسطہ اور سرکار آپ سے ہوتا ہے پہلی خبر ابھی ہم نے آپ کو بتائی اب دوسری خبر کے طرف ہم رکھ کرتے ہیں تو دوسری خبر ہماری ہے ویکسین کی کمی کے بعد پہلا روز لگوا چکے لوگوں کے دوسرے روز کو لے کر ٹائمنگ بڑھانے کی چرچہ سے لوگوں میں ٹینچن بڑھ گئی ہے شہر سے لے کر گاؤں تک یہی حال ہے کہ کین سرکار کی ویب سائٹ ہی دو طرح کے جواب دے رہی ہے ساتھ ہی پردیش کے ادھکاری بھی الگ الگ جواب دے رہے ہیں کین سرکار کی ویب سائٹ پر آج بھی 28 دن کا انترال ہی رکھنا بتا رہا ہے باقی دوسری جگہ یہ سلا دی جاتی ہے کہ کو ویکسین کی دوسری ڈوز پہلی ڈوز کے چار سے چھ سفتہ کے انترال پر لی جانی چاہیے اور کوویچ چیل کے لیے یہ انترال چار سے آج سفتہ کرنے کی صلحہ دی جاتی ہے دراصل ویب سائٹ کے مکھے پیج سے شروعاتی ڈیٹا کو ویب سائٹ سے نہیں ہٹانے سے یہ دویدہ پیدا ہو رہی ہے ویکسین کو لے کر ٹائمنگ کو لے کر اسمنجس کین سرکار نے اپ ڈیٹ نہیں کی ویب سائٹ ابھی بھی بتا رہا ہے 28 دن کا انترال تو اسی پہ اور جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھوپنیشوار گرگ ہمارے ساتھ جو گئے ہیں ڈاکٹر بھوپنیشوار گرگ آپ کا پہلے تو بہت سواگت ہے ڈی این این نیوز پر ڈاکٹر جس طریقے سے ویکسین کو لے کر ٹائمنگ کو لے کر ویکسین کی جو ٹائمنگ ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں ایک کنفیوزن کی اسططحی یہاں لوگوں میں ہے نہیں دیکھیں کنفیوزن کیوں ہیں کنفیوزن اس لیے ہے کہ اگیانتاؤں سے بھرے پٹا رہے جب روز نئی نئی باتیں لکھ رہے ہیں نئی نئی باتیں کر رہے ہیں جن کو جانکاری ہی نہیں ہے کیا ہونا چاہیے ویسے بیان دے رہے ہیں تو عام جنتہ کیا کرے گی وہ تو وہی کرے گی نا جو اس کو کہا جائے گا اب درباق یہ ہے کہ جس بیماری کا ہم کو سروت تک نہیں پتا یہ بیماری کی سکارنٹ سے ہوئی ہے اس کے بارے میں ہی جانکاری نہیں ہے تو اس کے اپچار کے اوپر ہم بوشہ وانیاں کیسے کرتے رہے یہ اب میرا سب سے بڑا سوال ہے پہلا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب ویکشن آپ نے بنائی ہے تو ویکشن آپ نے فلو کے انفلوینجا کے جو وائرس کے پیتن ہیں جس میں ہم وائرس کا جینوم یا وائرس کا کھول لیتے ہیں اور اس سے ویکشن بناتے ہیں تو یہ انفلوینجا والے سوائن فلو والے وہی وائرس ہیں جن کے اوپر ہم نے ویکشن بنائی ہے اور ان پر بھی یہ ویکشنیں بہت لمبے سمیے کے لیے کارگر نہیں ہوئی ہیں پہلی بات دوسری بات فلو کی ویکشن ہر سال لگتی ہے کیونکہ وائرس بہت جلدی جلدی اسٹرین بدلتا ہے اپنا تو سیدھی سی بات ہے کہ کرونا کا وائرس بھی بہت تیجی سے اسٹرین بدلے گا یہ بات ہم سال بر سے کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے وائرس کے موٹیشن بہت ملیں گے اور آپ دیکھئے آج کی تاریخ میں سارے چینلز پتا رہے ہیں کہ کرونا کے قریب چار سو موٹیشنز تو آلڈی مل چکے ہیں جو گیات ہیں تو اس کنڈیشن میں ویکشن کتنی سار تک ہوں گے اور ان کا کتنا اسٹھائی پرباہ ہوگا یہ سوال تو بہت بڑا ہے یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب لوگوں کو جو اٹھارہ پلس ہیں پہلی ایک ویکشن لگائی جانا چاہیے تھی اور اس کے چھے مہینے تک تب کا حقلن ہونا چاہیے تھا تو اس سے دو پرباہ ہوتے کہ ایک تو ہم کو ویکشن کی طاقت کا معلوم پڑتا کہ کتنے دنوں تک اس میں ایمینٹی بنی اور کتنے دنوں تک رہی اور دوسرا ہم زیادہ سنکھیا میں لوگوں کو ویکشن لگا سکتے تھے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دو دو دوز دے رہے تھے تو کنفیجن یہاں کھڑا ہوا اس بات پر کہ چونکہ کمپنیاں بھی نہیں جانتی اور ان کو بھی یہ بھروسہ نہیں تھا کہ لوگ کتنے دوز لگوا پائیں گے تو انہوں نے پہلے چار ہفتے کی بات کی پھر آپ ابھی یاد کریے گا کہ دس دن پہلے سیرم انسٹیٹیوٹ کے پونہ والا یہ کہ چکے ہیں کہ اس ویکشن کا دوسرا دوز چھ مہینے تک دیا جا سکتا ہے تو آٹومیٹیکلی چیزیں وہی ثابت ہو گئی جو ہم کہہ رہے تھے اور یہ باتوں کو کہتے ہوئے ہی ہم نے اپنے سمیتروں کو اب میں نے خود نے اپنا دوسرا دوز ویکشن کا نبی دن کے بعد لگوایا ہے اور جب میری اندر انٹی باڈی کروانے کے بعد میں نے لگوایا ہے تاکہ مجھے تو پتہ ہو کہ میرے اندر پہلے دوز سے کتنی انٹی باڈی بنی تو سب کو بھیان دینا ہوگا کہ آپ کو اگر ایک دوز بھی لگ جا رہا ہے تو تین مہینے تک بلکل مت گھبرائیے بلکل مت پریشان ہوئیے بلکل جلدی مت کریے اور تین مہینے بعد پہلے اپنا انٹی باڈی ٹیسٹ کروائیے اپنے شریر کی طاقت کو جانچی ہے کہ کتنی انٹی باڈی بنی ہے آپ کے اندر اس سے خوش ہونے کی بہت بڑی آپ کے سامنے وجہ کھڑی ہو جائے گی کہ آپ کا شریر بہت اچھے سے لڑ رہا ہے بیماریوں سے اور کسی بھی وارث تا ملیٹیشن آئے گا تو اس سے لڑ لے گا کیونکہ آپ کے شریر نے انٹی باڈی بنا لی ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ ہمیشہ ڈر میں رہیں گے اور میں جیسے کہتا ہوں کہ اس ویکشن کا آنے والے سامنے میں کمپنیاں صرف ایک ہی ڈوز کی بکلت کریں گی اور جیسے فلو کا ہر سال ڈوز لگتا ہے ویسے کرونا کا بھی آپ مان کے چلیے کہ ہر سال ڈوز لگے گا آپ کو کرونا کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا ہر سال ویکشن لگانی پڑے گی آپ کو چلیں ایک بار آپ سے ایک آئیڈیا اور لے لیتے ہیں کہ اگر کو ویکسین کی ہم بات کرتے ہیں تو کو ویکسین میں پہلے اور دوسرے ڈوز کے بیچ کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ کتنا ہونا چاہیے دیکھیں کسی بھی ویکسین میں چونکہ سب کے اندر وائرس کے جینوم کا جس کو ہم پروٹین سبسٹنس کہتے ہیں جس کے اندر باڈی ریاکٹ کرتی ہے وہ لیا گیا ہے تو بھارت کی دونوں ویکسین اس کے اندر ڈوز تین مہینے سے کم نہیں ہونا چاہیے یہ میرا ماننا ہے باقی کمٹیاں کچھ بھی کہیں اچھا مدب آپ کی اگر ہم بات کریں جیسا آپ کی جو ریسرچ ہے آپ کی جو سرچ ہے اس کے حساب سے اس کے مطابق تین مہینے کا ڈیفرنس دونوں ویکسینیشن کے ڈوز کے بیچ میں ہونا چاہیے بھارت کی دونوں ویکسین جو ہیں وائرس جنوم سے پیٹن پیٹن کے اوپر ہیں اس لئے ان میں آپ کو تین مہینے کا دو انتر بینا ڈرے رکھنا چاہیے لیکن اس سے آپ کو یہ گارنٹی نہیں مل جاری ہے کہ آپ ماسٹ نہیں پہنے کووڈ اپروپیٹ بیہیویر سوشل ڈسٹینچنگ ہائیجین کا پالن نہیں کریں یہ سب آپ کو تو اب جنگی بھر کرنا ہے کیونکہ تو اسٹین ہونے کا مطلب ہے کہ آپ سرکشت نہیں ہیں آپ بھیڑ میں اور ابھی تو ہم یہ جانکاری جو پہلے ایک سال سے بات کر رہے ہیں کہ چائنہ کا یہ جیویس ہتھیار ہے ایک طرح سے لڑائے کے لیے اس نے پوری مانوطہ کو نسٹ کرنے کے لیے کیا ہے تو بہت سمبغ ہے کہ ابھی آگے اور بھی اسی طرح کے وائرس جس کو ہم مائرس کا نام دے رہے ہیں کہ یہ وائرس اور فنگل کا سنکرمنٹ ہے جو بارش میں تھنڈ میں سیلن میں بہت پریشان کرنے والا ہے جس نے یوروپ کو کیا تھا تھنڈ میں تو ہمارے یہاں بھی اب وہ جب بیمار بوڑے بجرگوں کو بہت دکت آنے والی ہے جن کی امیونٹی کم ہوگی ان کو دکت آنے والی ہے جو ہاسپیٹلوں میں آئی سیو میں بند کمروں میں جائیں گے ان کو بہت دکت آنے والی ہے تو ان سب کو بہت ہوشیار رہنے کے ضرورت ہے کووڑی اپروپریٹ بیہ ویور سے بلکل دور نہیں ہونا ہے اپنی ساودانیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا ہے آپ کے گھر میں جو بیمار ہیں بجرگ ہیں بوڑے ہیں اور آپ خود بھی دن میں دو سے تین گھنٹے دھوپ میں ضرور بیٹھئے بھگوان نے آپ کو بہت بڑا اپچار دے رکھا ہے جو یورپ کے پاس اپلد نہیں ہے ان کے پاس دھوپ ہے ہی نہیں بلکل تو بہت ایک اچھی سالہ یہاں پہ ڈاکٹر ابھومنیشورگر یہاں پہ دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس اپچار ہے دھوپ میں بیٹھنے کا اپچار وہ دے رہے ہیں کہ دھوپ میں ضرور بیٹھئے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر جو پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لاپروا ہو جائیں بے فکر ہو جائیں ہمیں ابھی بھی بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر ایک بار میں کو ویکسین اور کوویٹ شیلد یا جو ویکسینیشن ہے ان دونوں کے بارے میں سمجھنا چاہوں گی کیونکہ اب اگر ہم بات کریں جا رہے تھے اور اب یہ ہے کہ ایٹین پلس والوں کو اور اب دو سے اٹھارہ سال کے بچوں کے اوپر بھی ٹرائل کی منظوری دے دی گئی اب ان کو بھی ویکسینیشن لگانے کی جلدی ان کے لیے بھی ویکسینیشن آ جائے گا تو میں دونوں میں ڈفرنس تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گی کہ کون سے ایج گروپ کے لیے کون سا ویکسینیشن صحیح ہے یا کوئی سا بھی لگا سکتے دیکھئے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نام کی جوگل بندی میں مت جائیے آج ہمارے یشش بھی پیدان منطری جی کی وجہ سے بھارت میں یہ ریسرٹ سمبھ ہو پائیں بھارت میں یقین سمبھ ہو پائیں اور بھارت میں دو دو تین تین ویکسین عام جنتہ کی پریوک کے لیے مفت میں اپلبد ہو پائیں ہیں یہ بہت بڑی اپلبدی ہے آپ کو بلکل اس بات پہ نہیں جانا ہے کہ اندہ اچھا کی کانہ اچھا آپ کو دونوں میں سے ایک آنکھ ملی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کو ویبستہ ملی ہے آپ کام کر پا رہے ہیں آپ کو ویکسین مل رہی ہے آپ کو بلکل نام پر نہیں جانا ہے میں نے جیسے کہا کہ سب کا پیٹن ایک ہی ہے تو نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے کام پریابت ہیں اس کا ریجلٹ پریابت ہے اور پانچ لاکھ ڈاکٹروں نے فرنٹ لائن وارئیرز ہو کر تھرٹھے سٹرائل میں اپنے جان کی آہوتی بھی ہے اس ویکسین کو لگوا کر پڑنام سامنے دیئے ہیں جس میں کسی کی نہ تو موت ہوئی ہے نہ کسی کو گمبیر کامپلیکیشن ہوئے ہیں تو اتنے بڑے یگے کو جایا مت جانے دیجئے آپ سب سرچھت رہیں گے اگر آپ کو ویکسین لگتی ہے تو میرا یہ کہنا ہے سرکار کے نمائندوں سے بھی میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر سب کو سب ایک ایک ویکسین بھی لگوا دیتے ہیں تو وہ اگلی سنکمنٹ کال کے لیے آنے والے تین چار چھے مہینے کے لیے سب سرچھت ہونے والے ہیں اس سے ان کا بھروسہ بڑے گا اس سے ان کے اندر ایک اجیاد طاقت ان کا سیوگ کرے گی جس کی وجہ سے وہ سرچھت رہیں گے اور دوسری بات جو میں نے کہی میں بار بار سب سے کہہ رہا ہوں آج ہمارے دیش بھر میں سارے مریض پانچ سو سے اوپر مریضوں کی شرنکلہ ہے میرے پاس وہ سب سرچھت ہیں چاہے وہ اکتی سال کے پچاسی سال کے بڑے بڑے ہوں پہلے دن سے انٹی بائیٹی خاص اور سے نیپرومائسن ڈاکسی سائیکلین اور اسٹیروائیڈ ہرگی جمت لیجئے یہ دوائیاں آپ کو آئی سیو میں پہنچا دیں گی آئی سیو اسپطالوں کے بند کم رہے ہیں جہاں پر فنگس دھیر سارا ہے وہاں اس فنگس سے نکل کے آنا اسمبہ ہوگا اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو بلکل بہت اچھا سندیش اور بہت اچھا طریقے سے بھومنیشورگرگ ڈاکٹر بھومنیشورگرگ نے ہمیں سمجھانے کی یہاں پہ کوشش کی ہے بہت شکریہ بھومنیشورگرگ ڈاکٹر بھومنیشورگرگ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو ہماری بھی درخواست آپ سے یہی ہے کہ آپ بھی ویکسینیشن لگوائیں کیونکہ یہ ہی ایک ماتر اپائے ہے کرونا سے بچنے کا اور اس مہماری سے جوجنے کا اور اس مہماری سے جل سے جل بہار نکلنے کا تو جریے مت آئیے آگے بڑھئے ریجسٹریشن کرائیے ویکسینیشن لگوائیے اور اپنے دیش کو بچانے میں اپنا یوگدار دیجئے تو آپ کی ان خبروں میں ہم یہاں پہ آپ سے لیں گے اجازت آپ دیکھتے ہیں ایڈین این نیوز نمشکال